خبر کولکاتا سے ہے کولکاتا کے باگ بازار میں لگی بھیشن آگ کے بعد ہوئے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے مکہ منتری ممتہ بینر جی بھی باگ بازار پہنچی ہیں جہاں انہوں نے لوگوں سے آگزنی کو لے کر باتچیت کی ان کا حل چال جانا کولکاتا کے باگ بازار میں کل شام قریب ساڑھے چھے بجے بہت بھیشن آگ لگی تھی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جس کا خوفناک منظر سامنے آیا تھا آگ میں جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق سیکنوں گھر جل کر خاک ہو گئے ہیں تباہ ہو گئے ہیں آگ بجھنے کے بعد لوگ اپنے آشیانے میں بچے ہوئے سامانوں کو بٹورنے کے لیے پہنچے ہیں لوگوں میں غصہ تھا ناراضگی تھی کیونکہ آگ لگنے کے قریب ایک گھنٹے بعد دمکل ویبھاک کی ٹیم آگ بجھانے کے لیے پہنچی ایک گھنٹہ لگ گیا کچھ لوگوں نے سوامی ویویکا نن مٹ کے بجلی میٹر میں شورٹ سرکٹ کو آگ لگنے کی وجہ بتایا ہے دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں ایک طرف کل شام کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھیشن آگ لگی تھی اور آگ کی لپٹیں ہم ان تصویروں میں ساف دیکھ سکتے ہیں کیسی بھیانک آگ تھی بھیشن آگ تھی یہ آپ ان تصویروں میں دیکھیں گے دوسری طرف کیسے سیکڑوں گھر جل کر خاک ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے لوگوں کا سامان ادھر ادھر بکھرا پڑھائے گھر تباہ ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں تو کولکاتا کے باگ بازار میں لگی بھیشن آگ نے کس طرح تباہی مچائی ہے اس کی جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سموہداتا روی شنکردھتا ان کی ایک گراؤنڈ ریپورٹ دیکھئے اس وقت میں ہوں ہزار بستی میں اور یہ بستی میں کل رات کو 6.55 پر آگ لگا تھا جو کی باگ بازار علاقے میں ہے اور آپ کو دکھانا چاہتے ہیں یہاں کا حالت کیا ہے جو یہاں پہ لوگ رہے تھے انہوں نے اپنا سب کچھ یہاں پہ کھویا ہے اتنا بھینکل آگ لگا تھا دیکھ سکتے ہیں نظارہ آپ کو دکھا رہا ہے آگ میں ان کا جو اتنا سامان تھا وہ جل کے کیا ہوا ہے اور یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ جو ایک میٹر باکس تھا وہیں سے سب سے پہلے یہ آگ لگا تھا اور جتنے بھی یہاں پہ پریبار رہتے تھے ان کا یہاں پہ ایک دم برا حالت ہے دیکھیں یہاں پہ دیوار جو ہے وہ بہت خطرناک یہاں پہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر بار جو بھی تھا دیکھیں یہاں پہ جتنے بھی گھر بار تھے یہاں پہ بھگوان کا مورتی وغیرہ جو بھی تھے سب کچھ جل کے راک ہو گیا ہے لیکن انیشیالی ابھی تک فورنسک ٹیم آ جانے والا ہے یہاں پہ انویسٹیگیشن کرے گا آکے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا لیکن جو لوگ تھے آج صبح جیسے آگ بوجہ ہے جو لوگ ہے یہاں پہ ہے وہ اپنا سامان بچانے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پہ کہ سیلینڈر کیسے کتنے گیس سیلینڈر یہاں پہ تھے وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اس طرح دکھے سے گیس سیلینڈر برسٹ ہوا ہے وہ آپ کو یہاں پہ دکھا رہے ہیں دیکھیں کتنا گیس سیلینڈر یہاں پہ رکھا ہوا ہے یہ جو گیس سیلینڈر یہ ابھی تک برسٹ نہیں ہوا تھا یہ گیس سیلینڈر اگر برسٹ ہوتا تو کیا ہو سکتا تھا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دمکل ابھی بھی دیکھ رہا ہے کہ اگر پوکٹ فائر ہے تو اس کو بچانے کی کوشش کیا جا رہا ہے کیمین مین ابھیجیت کے ساتھ روی شنکر ٹی وی نائن بھارت ورش باگ بازار کولکتا